اور روس اور یوکرین میں جاری یدھ میں پرمانو حملے کی آشنکہ سے دنیا میں خوف پتھ رہا ہے کیونکہ روس کے پاس اتنے خطرناک پرمانو ہتیار ہیں جس سے وہ دنیا کے کسی بھی شہر کو ایک منٹ سے بھی کم سمیے میں ٹارگٹ کر سکتا ہے اگر روس اپنا میڈیم پاور یعنی سو کلوٹن طاقت والا پرمانو بم یوکرین کی راجزانی کیو پر گرا دی تو آگ کے چلتے ایک کلومیٹر تک سب کچھ جل کر خاک ہو جائے گا ائر بلاسٹ ایک کے بعد ساڑھے تین کلومیٹر تک جھٹ کے محسوس ہوں گے دس کلومیٹر تک ریڈییشن پھیل جائے گا جو نہ صرف جان لیوہ ہوگا بلکہ پیڑھیوں کو بیمار کرے گا پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جائیں گے ائر بلاسٹ دو میں چودہ کلومیٹر تک امارتیں دھوست ہو جائیں گی اڑتالیس کلومیٹر تک تھرمل ریڈییشن کا اثر ہوگا پاندرہ سے ستائیس لاکھ لوگ ریڈییشن کی چپیٹ میں آئیں گے ائر بلاسٹ این کے بعد چوراندوے کلومیٹر تک کھڑکیوں کے شیشیٹ کھوٹ سکتے ہیں سو کلومیٹر کے دائرے تک تباہی مچے گی دیکھئے جو انیس سو پنسٹالیس میں جو ایٹم بوم گرائے تھے ہیروشیما اور نگساکی میں وہ ٹونٹی کےٹی تھے آج کب تو میگٹنز میں ایک ایک بوم میگٹنز میں ہوتا ہے جس کی شکتی اس کے ہزار گناہ جاتا ہے اور اس پرکار کے اگر بومز پوری دنیا میں پہلنے لگے اور چلانے لگے تو ریڈییشن سے ہی پوری دنیا سماغت ہو جائے گی اگر پتن پر مانی یدھ کا عدیش دیتے ہیں تو روس کی سینہ زمین سے بھی یوکرین میں بھاری تواہی مچا سکتی ہے ریڈییشن لاکھوں لوگوں کی موت کی وجہ بنے گا ریڈییشن کی چلتے لوگوں میں اُلٹی، مِتلی، بلیڈنگ، ڈست یا اس سے بھی زیادہ گھا تک لکشن دکھیں گے قریب ارتالیس کلومیٹر تک کے علاقے میں لوگوں کو تھرڈ ڈگری برن ہونے کی آشنکہ ہوگی پر سپورٹ کے دو سو کلومیٹر کی دوری تک کھڑکیاں ٹوٹ جائیں گی گئی لوگوں کے صدمے کے چلتے مرنے کا خطرہ ہوگا پتن نے اپنے دیش میں پندرہ مسائل بیس تیار کر رکھے ہیں اور ہر بیس پر پرمانو ہتھیاروں سے لیس مسائلیں تینات ہیں پتن نے یہ بیس یوروپ کے نزدیک بنائے ہوئے تاکہ یوروپ کے کسی بھی نیٹو دیش پر اگر روس حملہ کرتا ہے تو انہی ملٹری بیس کا استعمال کرے گا یورپ سے آنے والی کئی ریپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پتن یوکرین کو ڈرانے کے لیے یوکرین کے اندر کسی ایسی جگہ پر پرمانو حملہ کر سکتے ہیں جہاں دس کلومیٹر کے دائرے میں کوئی بھی آبادی نہ ہو لیکن یہ بھی بہت جوکھم بھرا فیصلہ ہے اور اگر ہوا نوت کی رکھ پہ گئی تو یہ پورے روس تک بھی جا سکتی ہے ریڈییشن تو یہ کہنا کی نیوکرین بومب وہاں پر صرف ایک ڈرانے کے لیے کوئی لگائے گا پیوٹن یا کوئی بھی ہو یہ بات مجھے صحیح نہیں لگتی ہے یوکرین کے لوگ آج یدھ جیل رہے ہیں اس لیے اپنی سرکاروں کے ان پرانے فیصلوں کی آلوچنا کر رہے ہیں جب سوویت روس سے الگ ہونے کے بعد یوکرین کے پاس دنیا میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ پرمانوبم تھے لیکن ایک سمجھوتے کے تحت یوکرین نے یہ سارے پرمانوبم روس کو ہی زوم دیئے تھے موسیقی